برا نام ریاج اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل ریاج چنل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایزی اسکینر اپلیکیشن کے بارے میں دوستو ایزی اسکینر اپلیکیشن کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے کس طریقے سے یہ اپلیکیشن موبائل میں کام کرتی ہے اور بہتی پاورپل اسکینر اپلیکیشن ہی ہونے والی ہے دوستو اس اپلیکیشن کو آپ یوز کرتے تو ویڈیو آپ کو لاشتے تک جرور دیکھنا ہے ایزی اسکینر اپلیکیشن کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے دوستو اپلیکیشن کو آپ انجوائے کر سکتے اسکینر آپ کو all features دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے ایزی اسکینر اپلیکیشن کو آپ کو install کر کے open کر لینا ہے میں نے ہاں پر کچھ اس طریقے سے اپلیکیشن کو open کر لیا ہے دوستو ہاں پر آپ کو free and portable scanner یہاں پر مل جاتا ہے اور ایزیلی طریقے سے ہاں پر آپ free کر سکتے powerful editor آپ مل جاتا ہے یہاں پر powerful PDF tool آپ کو مل جاتا ہے one click میں PDF highlight watermark ان کو آپ اپلیک کر سکتے gate پر کلیک کرنا ہے جیسی gate پر کلیک کریں گے gate start پر application کی پوری اس طریقے سے start ہو جائیں گی start ہونے کے بعد کچھ اس طریقے کا interface دکھائی دیتا ہے دوستو open ہونے کے بعد welcome to easy scanner اور یہاں پر آپ کلیک کر کے camera پر کلیک کر کے directly یہاں پر کچھ scan کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ کا mobile کا camera open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو camera کی permission دے دینا ہے جیسی camera کی permission دیتے ہیں directly ہاں پر آپ album سے photo نکال کر file select کر کے batch mode select کر کے اور دوستو یہ directly ہاں پر کوئی بھی photo کو scan کر سکتے simply آپ کو photo click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر smart cropping یہاں پر easily طریقے سے ہو جاتی ہے جس میں آپ کو الگ الگ یہاں پر جو filter مل جاتے ہیں auto left save والے option پر click کرنا ہے save والے option پر click کریں گے کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ کو ok کا دیہائی دیں گا آپ کو ok پر click کرنا ہے ok پر click کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا یہاں پر interface دکھائی دیتا ہے add دکھائی دیں گی آپ کو یہ جو آ جاتا ہے آپ اس کو edit کرنا چاہے تو edit والے option پر edit کر سکتے filter کر سکتے more والا option آپ کو یہاں مل جاتا ہے اسی طرح سے دوستو آپ کو اور بھی یہاں پر facility مل جاتی ہے جس میں یہاں پر آپ pdf edit کر سکتے اور pdf edit کرنے کے بعد یہاں پر سبھی pdf بھی بنا سکتے یہاں پر file کا option ہے جس میں سبھی file یہاں پر دکھائی دیں گی پلس والے icon پر click کر کے یہاں پر آپ pdf naam ڈال کے اس کو click کر کے اور یہاں پر pdf create کر سکتے آپ کو کبھی create کرنا ہے تو پلس والے icon پر click کر کے کوئی pdf کو آپ edit کرنا چاہتے تو add بھی یہاں پر کر سکتے 3.pdf پر click کر کے new pdf یہاں پر input کر سکتے pdf file edit file delete file کر سکتے tool والے option پر click کر کے یہاں پر الگ الگ tool مل جاتے جیسے edit کر سکتے آپ signature اسی کے ساتھ watermark password اسی کے ساتھ pdf manager edit یہاں پر pages light pages compress pdf کر سکتے آپ کی pdf جو ہے اس کو compress کر سکتے image long image white image یہاں پر آپ convert کر سکتے direct pdf میں setting option مل جاتے جس میں آپ کو blocking wifi transfer اسی کے ساتھ OCR language default pdf signature اس طریقے settings مل جاتی تو دوست ایک کمال کی application easy scanner application ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو کنا like channel کو کنا subscribe